اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیر جس کی میں نے بیعت کی ہے جس کے سسلہ قادریہ نشبندیہ چشتیہ سوروردیہ میں میں آیا ہوں اس کی بھی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تو معنی کیا ہوا مقام محمد پہ غیر رسول کو بٹھایا آپ نے اور یہ شان پیارے حبیب کی شان ہے یہ شان محمد کریم کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے مقام پہ کسی اور کو بٹھایا نہیں جا سکتا پیارے حبیب علیہ السلام کے ناموں میں سے نبی التوبہ نبی الرحمہ اب رحمتوں والے نبی جو رحمت کا پیغام لے کے آئے جو محبت کا پیغام لے کے آئے جو انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ایک سفر میں کسی چڑیا کے بچی اٹھا لیے صحابہ کرام میں وہ چڑیا آ کر پیارے نبی کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ مار مار کر رونے لگی بلبلانے لگی آپ نے فورا کہا کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کو کا دکھ دیا ہے واپس لوٹانا اس کے بچے اسے واپس لوٹانا ارے جو چڑیا کا رونا اور اس کا دکھ برداشت نہ کرے وہ نبی دہشت کا پیغام لے کر آئیں گے مغرب کے ظالموں تم نے میرے آقا کو سمجھا ہی نہیں ہے جس کی رحمت کا یہ حال ہے کہ اونٹ نے جب دیکھا کہ میرے مظرم محمد کریم آئے ہیں تو اس قدموں میں آکے سجدہ کرتا ہے اپنے ایک روایت کے مطابق اپنے موں کو نبی کے کندوں پہ رکھتا ہے اور بلبلاتا ہے روتا ہے جیسے کوئی اپنے پیارے کو مل کے روتا ہے اور پیارے نبی اس کو دیکھ کے اس کے رونے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون ہے کس کا اونٹ ہے ایک انساری نجوان کہتا ہے میرا اونٹ ہے جواب میں کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے شکایت لگا رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتا ہے کھانا تھوڑا دیتا ہے وہ نبی جو اونٹ کے لیے بھی رحمت ہے آپ ایک وادی سے گدرے دیکھا چیوٹیوں کے بل کو کسی نے جلا ڈالا آپ غببناک ہوگے کہ کس نے ان کو جلایا ہے جو چیوٹیوں کے لیے رحمت ہو وہ دہشت کا پیغام لے کر آیا ہوگا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ مبارک مکڑا پیارا چہرہ اس کے حسن کا کیا کہنا اس کے جمال کا کیا کہنا اس کی شان کا کیا کہنا درمدی میں سیدنا جابر سے روایت ہے یہ حدیث سنئے اور سوچئے میرے پیارے حبیب کو رب نے کتنا پیارا مکڑا دیا تھا کتنا حسین چہرہ دیا تھا فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک چاندنی رات میں جب اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے چادر اڑے ہوئے مسجد میں تشریف فرما چودوی کا چاند چمک رہا سیدنا جابر اس چاند کو دیکھتے ہیں پھر پیارے نبی کے پیارے مکڑے کو دیکھتے ہیں نظر پھر لوٹتی ہے چاند کی طرف نظر پھر لوٹتی ہے مصطفیٰ کے مکڑے کی طرف اور بالآخر مکار اٹھتے ہیں نبی کا مقابلہ چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے موپے چھانیاں محمد کا چہرہ صاف صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ساتھ تشبیح دینا بھی جائز ہے اس کے موپے تو چھانیاں ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے اتنے حسین چہرے والے کو چھوڑ کے پھر کسی اور پیر بابے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ کسی اور کی بیعت بھی کرنے بیعت بھی کرو گے تو مر جاؤ گے بیعت کرنا ضرور ہے جس کے قلعے میں بیعت نہیں وہ تو جہالت کی موت مرہ بھائی اس بیعت سے مراد مسلمان حکمران کی بیعت ہے کسی پیر بابے کی بیعت نہیں ہے